سٹی کوٹ کا مقام ہے عدالت کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس امید سے کہ اس ملک میں عدل اور انصاف ملے گا اس کی عالی ترین عدالت نے بلہ چھین لیا پارٹی کا نام چھین لیا لیکن لوگوں کا جوش، ہوش اور محبت کیسے چھین لیا میرے پاکستانی بھائیوں آٹھ فروری شہستہ کنن میرے لیڈر نے جیل سے پیغام بھیجا ہے گھبرانا نہیں ٹٹے رہنا ہے یہ جتنی مشکلات پیدا کریں گے ہم ان سب کا حل جانتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو بلے کو واپس لے کے اب ان کی تیس فیصد نشستیں جو خواتین کی ہیں اور مائنورٹی کے ہیں اس سے پی ٹی آئی کو محروم کر دیا یہ بھول گئے کہ ہم سب باداد ہیں آزاد لوگوں نے بادا کیا ہے قسم کھائیے قرآن پہ قسم کھائیے امان پہ قسم کھائیے اپنی عزت پہ قسم کھائیے کہ مر بھی جائیں گے عمران خان کا ساتھ نہیں چھو کچھ بھی ہو جائے ہم دگا نہیں دیں گے ہم وفا کریں گے ہم کسی جماعت میں پکیں گے نہیں لوٹے نہیں ہوں گے یہ ہم نے قرآن پہ قسم کھائی ہے تب ہم میدان میں اتریں اب جب ہم میدان میں اس قسم کے ساتھ اتر گئے جو جو ہم میں سیلیکٹ ہوتا جائے گا وہ عمران خان کی نامزد پارٹی کا حصہ بنتا جائے گا جیسے ہم اس پارٹی کا حصہ بنیں گے تو ہماری خواتین کی سیٹیں بھی ہمیں ملے گی اور ہماری مائنورٹی کی سیٹیں بھی ہمیں ملے گی اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ کو جتانہ ہے ان لوگوں کو کہ جو جن کو عمران خان نے کہہ گا کہ یہ ہیں میرے لوگ آپ کو کیسا پتہ چلے گا کہ کون ہیں عمران خان کے لوگ عمران خان کے لوگ وہ ہیں جو تحریکت صاحب کی اوفیشل ویب سائٹ پہ آپ کو ان کا نشان بھی ملے گا نام بھی ملے گا ہم ہر کینڈیڈیٹ کو ایک کیو آر کوڈ بھی دے رہے ہیں اس کیو آر کوڈ کو آپ دے گے تو پورا سارے اس کے کوائف مل جائیں گے وہ پارٹی میں کب سے اہد تھا پی ٹی آئی کی کیا خدمات ہیں وہ پارٹی کا لیٹر ساری چیزیں ہوگی ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم میں کام کر رہی ہیں سبردس کیمپیل آپ کو رنڈ جائے گا آپ کے علاقے میں کون سا آدمی ہے ہماری ٹیم میں سکرین سیورز بنا رہی ہیں آپ جیسے ہی اپنا ووٹر نمبر ڈالیں گے آپ کا سکرین سیور آ جائے گا اس کو آپ ٹیلی فون پہ محفوظ کرنی جگہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا این اے کی سیٹ پہ کون ہے اور پی ایس کی سیٹ پہ کون ہے ہر ہی پرچی پہ کس کو ووٹ ڈالنا ہے سفید پرچی پہ کس کو ووٹ ڈالنا ہے نام کوئی فرق نہیں پڑتا ہے شکور ہو عبدال ہو فردوس ہو آلم جیر ہو خرم ہو کوئی فرق نہیں پڑتا نام کچھ بھی ہو آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا دمائندہ ہے یا نہیں ان کو کامیاب دیجئے ہو لیکن ایک بات اور ہے اگر آپ خودانہ خاصتا بھول جائیں کس کو ووٹ دینا تو ایک چیز ہے شیر کو ووٹ دینا بالکل نہیں اپسلوٹلی ناٹ گدے کو ووٹ دی دینا شیر کو ووٹ کبھی نہیں دینا پیچھے کا گدہ بھی نماز جنیم جیسے شیروں سے بہتر ہے پاکستان زندہ بار